مزفر نگر کے ایک مزدور کا بیٹا ہے جو آئیٹی کوالیفائی کر لیتا ہے مگر ایڈمیشن نہیں لے پاتا کیونکہ فیس دینے کا پیسہ نہیں تھا ایک یہ معاملہ سپریم کورٹ پہنچا ہے ایک معاملہ پنجاب کا ہے جس میں اینرائی کورٹے میں ویسار دینے کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچا دونوں ہی معاملے سی جی آئی یعنی دی وائی چندر چونڈ کے سامنے تھے کیا کہا گیا ان کی طرف سے آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے دونوں ہی مسئلوں کو لے کر پیسار سے بات کریں گے ہمارے ورش شاتھی پیوش پانڈے جی سے پیوش جی دونوں ہی سکشہ سے جوڑے مسئلے ہیں ایک اینرائی کورٹے کا ہے کہ کیسے جو اینرائی ہیں ان کے جو رشتے دار ہیں ان کو اینرائی کورٹے کے تحت ایڈمیشن مل جائے کالجوں میں پنجاب کا معاملہ ہے ایک یو پی کے مزفر نگر کا معاملہ ہے جہاں پر ایک لڑکا آئیٹی کوالیفائی کرتا ہے مزدور کا بیٹا ہے مگر اس کو ایڈمیشن نہیں ملنا ہے کیونکہ اس کے پاس فیز جھٹانے کے لیے دینے کے لیے پیسے نہیں تھے سی جی آئی نے صاف طور پر اس لڑکے سے کہا کہ بھائی آئیٹی میں آپ کا نہیں ہوا ہے مگر پرشان مت ہو ہم کچھ کرتے ہیں اس کو لے کر اور جو اینرائی والا مسئلہ تھا اس کو لے کر کس کے ڈاٹا ہے سی جی آئی نے صاف طور پر کہا ہے کہ ایسا کرنا فراڈ ہے کو ہم چھاٹکہ دیا ہے دونوں ایک معاملے میں ایک ایک کر کے بتائیے کیا ہوا کورٹ میں پہلے کرتا ہے چھاتر والے cu دلکل سورب دیکھئے جو آئی ایٹی دھنباد والا مسئلہ ہے اس میں چھاتر نے انٹرنس ایکزام جو تھا وہ کالیفائی کر لیا اور اس کالیفائی کرنے کے بعد جو ایڈمیشن کی ڈیو ڈیٹ تھی جس میں فیز جمع کرنی تھی اور یہ فیز تھی سترہ ہزار پانسو روپے لیکن چونکہ مزدور کا بیٹا تھا اور ان کے پاس اتنا دھن نہیں ہے کہ وہ سترہ ہزار پانسو روپے کی فیز ایک نردھارت سمائے میں جو بیسکلی ایڈمیشن کے لیے تائے کی گئی تھی اس دوران جمع کر پاتے اور جب ان کی اور سے کسی طرح سے اکھٹا کی گئی اور اس میں کچھ کمی پیشی رہ گئی اور انہوں نے بیسکلی سنسطان سے بھی گوہار لگائی لیکن وہ ٹیکنکل گلچ کے کارر وہ ایڈمیشن نہیں ہو پایا تو ایسی اسطحیطے میں ماملہ پہنچا جب سپریم کورٹ تو سی جی آئی کی بینچ کے سامنے یہ ماملہ آیا اور سی جی آئی نے کافی اس پر دکھ جتایا کہ ایک ہونہار چھاتر جو آئی ایٹی کا انٹرنس اگزام کروس کر لیتا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں ایسا یدہ کدہ ہی دیکھنے کو ملتا ہے اور ایسے ماملے جب سپریم کورٹ جب پہنچتے ہیں چونکہ سپریم کورٹ ایسے ماملے بہت کم آتے ہیں جو بیسکلی سیدھے طور پر ہیومن سنٹرک ہوتے ہیں اور اس میں کہیں نہ کہیں کانون کے بجائے جو کورٹ ہے وہ ساماجک درشتکون سے مانویہ درشتکون سے اور اتر آیاموں سے ان ماملوں کو دیکھتا ہے اور اسی طرح سے سپریم کورٹ میں سی جائی ڈی وائی چندرچون نے بھی اس ماملے کو دیکھا اور انہوں نے اس ماملے میں نوٹس جاری کر دیا ہے پرتیپکشوں کو یعنی کی آئی ایٹی دھنباد کو کیونکہ اس میں ٹیکنکل گلچ کا بھی مسئلہ تھا اور اس ٹیکنکل گلچ کے کارن ہی جو بعد میں ایکسٹینڈڈ ڈیٹ تھی اس میں ایڈمیشن دینے کی جو بات تھی وہ بھی پوری نہیں ہو پائی تھی تو ایسی اسطحیتی میں سی جائی نے اس ماملے میں یہ کہا کہ ہم کچھ کرتے ہیں اور آپ سمجھ لیجے کہ جب بھارت کا مکھے نائدھیش یہ کہہ رہا ہو کہ ہم کچھ کرتے ہیں تو یعنی کی اس جو بچہ ہے جس نے ہونہار چھاتر نے جس نے آئی ایٹی کا انٹرنس اگزام کوالیفائی کیا اور اس کو ایڈمیشن نہیں مل پایا تو ایسی اسطحیتی میں جبکہ تین مہینے بیٹ چکے ہیں اور آئی ایٹی دھنباد کی پڑھائی بھی شروع ہو چکی ہے یہ بھی بات سامنے آئی لیکن جب بھارت کے مکھے نائدھیش نے یہ بات کہہ دیئے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ بھلا ہو جائے گا اور اس ماملے پر اب تین اکٹوبر کو اگلی سنوائی ہوگی اور تب پرتیپکش یعنی کی اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے بھی جواب آئے گا اور آئی ایٹی جو دھنباد ہے اس کی طرف سے بھی جواب اس ماملے میں دیا جائے گا یہ سمبابنہ بنتی ہے یہ سپریم کورٹ اس ماملے میں جو مدد ہے وہ اس طریقے سے کرے کہ راج سرکار سے کہے کہ آپ اس ماملے میں کوئی وظیفہ یا پھر کسی بھی طرح کی جو اسکتیاں ہیں اس میں چھاتر کی مدد کر دیں اور اس کے لیے جو بھی پرویزنس سٹیٹ کے پاس ہوں گے چاہے اتر پردیش ہو اور یا پھر جھارکنڈ ہو چونکہ ماملہ دو راجیوں کے بیچ میں اب اٹکا ہوا ہے ایک وہ راجی ہے جہاں پر چھاتر پڑھائی کرتا ہے جہاں پر وہ رہتا ہے اور وہاں کا وہ ہونہار چھاتر ہے اور دوسرا ایک راجی ہے جہاں پر آئی ایٹی ہے جبکہ وہ اتنا بہتر طریقے سے انٹرنس ایکزام کوالیفائی کرتا ہے تو ایسی اسطھیتی میں اس ماملے کو مانوی درشتی کون سے سی جائی نے دیکھا اور نوٹس جاری کیا ہے اس ماملے میں تین اکٹوبر کو جب اگلی سنوائی ہوگی تو زائیڑ سی بات ہے کہ جو چھاتر ہے ہونہار چھاتر کہنا چاہیے اس کا بھلا ہو جائے گا اور یہ سمبھاونا بنتی ہے کہ سپریم کورٹ اس ماملے میں کوئی نہ کوئی حل نکالے گا اور چھاتر کو ایڈمیشن وہاں پر مل جائے گا لیکن اسطھیتیاں تب سامنے آئیں گی اس پشت ہو کر کے جبکہ آئی ایٹی دھنباد کی اور سے بھی جواب یہاں پر آ جائے اور اس کے بعد سی جائی اس ماملے میں اگلا آدیش جاری کریں جی سورب پلکل سی جی آئی کی جو لائن ہے پریشان مت ہو ہم کچھ کرتے ہیں وہ کتنی طاقتور لائن لگتی ہے کیونکہ ظاہر سے بات ہے کہ دیش کے مکھی نائرہیش کی طرف سے یاسواسن دیا گیا ہے اس شاتر کو جو ایک مزدور کا بیٹا ہے یعنی کتنے سنگھرشوں کے بیچ اس نے یہ انٹرینز اگزام کوالیفائی کیا ہوگا اور کتنے سپنے سجائیں ہوں گے اس نے اور اس کے پریوار نے بھی مگر وہ سپنا فیلحال اٹک گیا ہے مات سترہ ہزار پانسو روپے وہ فیس کی ماترہ جو کی جھٹا نہیں پایا وہ پریوار اور دے نہیں سکا اور اس شکر میں معاملہ آپ کوٹ پہنچا ہے سب کی نظر اس پورے مسکر پر رہے گی ہماری بھی نظر رہے گی جب اس پر کچھ اگلی سنوائیوں فیصلہ آتا ہے ہم ضرور بات کریں گے تو ایک تو بات ہوگی فیس کی کمی کو لے کر ایک بچے کے ایڈمیشن نہیں ہو پاتا ہے ایٹی میں اب دوسرا معاملہ این ارائی کوٹے کا ہے این ارائی کوٹہ آپ نے سنا بھی ہوگا اکثر ہم بھی جب سکول کاللج کے سامنے میں تھے تب سنتے تھے کہ پھلانیا چھاتر کا این ارائی کوٹے کے تحت ایڈمیشن ہو گیا ہے اس کے نمبر تو کم تھے مگر کیونکہ این ارائی کوٹہ لگ گیا اس ویز ارائی کوٹے کو لے کر تمام اس طرح کے باتیں بھی چلتے ہیں کہ بہت پیسہ دیا جاتا ہے اور پیسے کے چکر میں ہی اس طرح کے کوٹے بنایا جاتے ہیں اور اس کے بعد ایڈمیشن لیا جاتا ہے اس طرح کی بات سپریم کوٹ پہ بھی ہوئی سی جی آئی کے سامنے جب یہ معاملہ پنجاب سرکار کی طرف سے آیا جو کہ پنجاب اور ہریانہ ہائی کوٹ جو ہے اس پورے معاملے کو دیکھائی ہے اب تو پنجاب سرکار کی جو اس نے ایکسپینشن کا پریاس کیا تھا اس پورے مسئلے کو لے کر کہ ایڈرائی کوٹے جو دور کی رشتہ دار بھی ہیں ان کا بھی اس کے تحت ایڈمیشن ہو جائے اس پر پہلے ہائی کوٹ نے روک لگائی یہ معاملہ سپریم کوٹ پہنچا وہاں بھی روک لگا دی گئی یہ سخت ٹپڑیاں کی گئیں کیا سخت ٹپڑیاں کی گئیں پیوز جی کیا رائے اس معاملے میں بلکل دیکھئے سپریم کوٹ نے اس معاملے میں سیدھے طور پر کہا کہ یہ تو ایک طرح کا فراڈ ہے یعنی کہ سپریم کوٹ کا سیدھے طور پر یہ سنکیت تھا کہ جو پنجاب سرکار کی طرف سے کیا گیا وہ اچت نہیں ہے اور یہی وجہ تھی کہ پنجاب ہریانہ ہائی کوٹ نے اس معاملے میں جو عدیسوچنا جاری کی گئی تھی اس کو رد کرنے کا فیصلہ دیا تھا آرکشن ایک ایسی ویوستہ ہے دیش میں جو ساماجک اور پچھلے پن اور آرکشن اور آرکشن طور پر پچھلے ورگوں کے لیے ویوستہ کی گئی ہے اور اس کو لے کر کے باقاعدہ سنسد نے قانون بنایا اور اسی کے تحت اس معاملے میں آرکشن پوری دیش پر میں سکشن سنسطانوں میں دیا جاتا ہے اور سرکاری نوپیوں میں بھی دیا جاتا ہے یہ بات آپ جانتے ہوں گے چونکہ سٹ سی او بی سی اور اس کے علاوہ آرکشن روپ سے پچھلے ورگ کو دس پرتیشت آرکشن کی ویوستہ سرکار کی اور سے دی گئی تھی اس کے بعد سپریم کورٹ نے بھی سرکار کے اس فیصلے پر مہر لگائی تھی تو اب کل ملا کر کے یہ جو کوٹیا سسٹم تھا جو نرائی لوگوں کے لیے خاص طور پر لاغو کیا گیا آخر یہ اچانک کہاں سے ابر کر سامنے آ گیا جبکہ ایسی کوئی ویوستہ ہے نہیں سی دے طور پر اور اس کو لے کر پہلے بھی ایک بار اس پشتی کرن کیا جا چکا ہے جبکہ کئی راجیوں نے ایسی جو وشم پرستیتیاں تھیں جو نرائی لوگوں کے سامنے آتی ہیں یعنی جو انیواسی بھارتی ہیں وہ چکی باہر رہتے ہیں اور ایسی اسطیتی میں اگر وہ یہاں پر پڑھنے کی اچھا جتاتے ہیں تو ان کے معاملے میں وشیش طور پر کوٹا دیے جانے کا جو پرویزن تھا وہ ان سٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے پہلے کیا گیا تھا لیکن وہ جب اس معاملے میں کیندر سرکار کی طرف سے ان سے کہا گیا تب انہوں نے اپنے میں سدھار کر لیا لیکن اس معاملے میں پنجاب سرکار نے جو دشا نردیش تھے ان کو ہٹانے کی بجائے ان کو قائم رکھا اور ان میں ایک سنشوذن اور کر دیا کہ دور کی رشتے داروں کو بھی یہ کوٹا ملے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کی عدالت کے سامنے جب یہ معاملہ آیا تو پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ کا جو ریاکشن تھا وہی سیم ریاکشن سپریم کورٹ میں سی جائی کی بینج کا بھی تھا اور یہی وجہ تھی تینوں لابھارتھی جو یہاں پر آئے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ فراٹ کیسے ہوتا ہے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے معاملوں میں بھاری بھرکم جو رکم ہوتی ہے وہ سنسطانوں کو پردان کرتے ہیں اور میڈیکل کی پرکشہ کے معاملے میں آپ جانتے ہوں گے کہ پورے دیش پر میں کس طرح سے حال ہی میں جو نیٹ یو جی والا مسئلہ تھا وہ آندولت ہوا تھا معاملہ اور جو اس کا انٹرنس اگزام ہوتا ہے اس میں بچے بڑی محنت کرتے ہیں اس کے بعد جو سکھا گرینل کرتے ہیں اس میں بڑی محنت کرتے ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ اگر جو وقتی انٹرنس میں اچھا مارک لے کر آیا اور کے انٹرنس میں اچھے مارک لائے تھے وہ پیچھے ہو گیا تو ایسی استhti میں اس کے ساتھ کہیں نہ انیائے ہوتا ہے تو یہ استhti سپریم کورٹ کے سامنے تھیں اور سی جی آئی نے اسی وجہ سے ان تینوں یا چکاؤں کو خارج کر دیا کیونکہ پنجاب حریانہ ہائی کورٹ جو عدی سوچنا تھی پنجاب سرکار کی وہ پہلے ہی رد کی جا چکی تھی پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ کی اور سے سپریم کورٹ نے اس معاملے میں کڑی ناراضگی جتائی اس کی وجہ بھی تھی اس کی نہ صرف پنجاب سرکار کو بھاری جتکہ لگا بلکہ ان لا بھارتی وں کو بھاری جتکہ لگا جو ناراضگی کورٹ کے تحت سیدھے طور پر پنجاب کے میڈیکل ایگزام میں پیر رکھتے تھے اور کہیں چھلانگ مار کر کے وہ ایڈمیشن پرابت کر لیتے تھے تو اس طرح اس کو بہال رکھا تو سورب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت دیش میں کتنی بڑی آبادی ہے اور بڑے پیمانے پر لوگ میڈیکل ایگزام دیتے ہیں اور کئی بار ایسی پرستیتیوں میں دیتے ہیں کہ ان کے پاس ٹھیک سے کھانے یا رہنے کے لیے بھی بیوستہ نہیں ہوتی کوئی ایسا کوٹا لاغو کر دیا گیا ہو جسے سنسد نے نہیں پارت کیا تھا اور محض اسٹیٹ گورنمنٹ اپنے لاب کے لیے وہ اس تھیتیاں کھڑی کر دیتی ہے اور امک شاتر کے ساتھ انیائے ہو جاتا ہے جبکہ جو نرائی ہوتا ہے اس کو بیلکل کتنی ادھوت ویڈم بنا ہے کہ مزدور کے بیٹے کا اس کے پاس فیس کم تھا اس لئے اس کا ایڈمیشن نہیں ہو پارا اور اس کو سپریم کوڑ میں لڑائی لڑنی پڑ رہی ہے ایک طرف اینرائی کوٹ جو ویدیش میں رہ رہے ہیں بھارتی ان کے رشتیداروں کو ملو اکسٹینڈ کر کے رشتیداروں کو ایڈمیشن دینے کی یوجنا بنائی جا رہی تھی بھدیش ہے بلکل باکی سیجی سامنے دونوں معاملے دونوں معاملے کو لے اپنا پکش رکھا ایک طرف اینرائی کوٹے کی تین یاج کھار دی ہیں ایک طرف بچے کے ماملے میں آئی ٹی ایڈمیشن کو لے سنوائی جاری ہے تین تاریخ کو دوبارہ آئی سنوائی ہوتی ہے جو بھی رتیجہ آتا ہے جو بھی اپ ڈیٹ آتا ہے آپ تک ہم ضرور پہنچائیں گا آپ کا دونوں مسئلوں پر کیا سوچنا ہے ہمیں کمنٹ باکس کنو لکھ ضرور بتائیں پیوز جی آپ کا بہت بہت دھنیوا تمام جان کری